ہم نے نبی اسی جس قوم میں بھیجے اسی دبان کے بھیجے دعوت کا کمال ہے ہر علاقے میں کام چل رہا ہے ہر علاقے کا آدمی اسی دبان میں دائی بن کے کھڑا ہوا ہے پھر دوسرا کر کے بات کرے اس کی دبان میں تو بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمانے یہ کولاپور سانگلی ستارہ یہ شولاپور اس طرف میں شروع کہتے ہیں جب کام چلا نہ اب وہ آتے تھے بھی جائے نظام الدین ان کو بات سمجھنا مشکل ہوتی تھی یہ کتھامی والا کیا بات کر رہا اور وہ جب جاتے تھے بھار تو اپنی زبان میں بات کرتے تھے ایک جماعت کہی لندن اور ایک ساتھی نے بات کر رہا کھڑے ہو کر بولے گھرا ہاتھیں گھرا ہاں شیطہ میں گھسے مالک نے لایا کاٹی اور لگیا ہنے اب بات ختم ہو گئی دعا ہو گئی ایک آدمی نے کہا امیرزاد تشریف رکھیں آپ نے کونسی زبان میں بات کی بلے اردو میں بلے یہ کونسی اردو ہے نہ سنی نہ پڑی اسی علاقے میں وہی چلتا ہے آپ جا کے بات کرو گے نا ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا ان کی زبان میں ان کی زبان میں بات کرنے والے ہیں ایک ساتھی کھڑا ہو گیا فضل کی نماز پر چھے نمبر بیان کرنے تو وہ بولنے لگا کیوں نماز نہیں پڑے گا فرشتے اس کو قبر میں کچھا کچھا ماریں گے اب لوگوں نے بھائی صاحب یہ کونسی زبان میں بات کر رہے ہیں تو جس کی زبان کا آدمی اسی زبان میں اللہ کھڑا کر دیا ہماری بات سمجھا تاکہ ان کی سمجھ میں آئے اللہ کی بات عربوں میں عربی والوں کو کھڑا کیا انگلیش والوں میں انگلیش والوں کو کھڑا کیا آقے میں فرانسی زبان بولنے والے کو کھڑا کیا ہمارا پیغام ہر زبان میں جانا چاہیے سیدھی سیدھی بات اور عقل سے اوپر کی بات مت کرنا میں نے ایک دیات میں ساتھی کو متقلی بنایا تو چلہ دے کر آئے تو متقلی بات کر جو سیدھی بات کرنا میں نے کہا اب وہ گئے ایک حسان آیا بیچارہ کھیت سے تو بلایا آپ کا اسم شریف اب میرے کو غصہ تو آیا اب اس کو کیا بولنا اب بیچارہ دیاتی چپ چپ کھڑا ہے کیا بولو اس کو کہ کیا پوچھا سمجھ میں نہیں آرہا بولے آپ کا اسم شریف بولے میں ابھی کھیت سے آیا آپ دیاتی کو اسم شریف کیا سمجھنے والا عقل کے اوپر سے جانے والی بات نہیں کرنا سمجھنے میں آنے جیسی بات کرنا یعنی آدمی کی سمجھ میں آ جائے سیدھی سیدھی بات وَلَا تَقُنْ فَزَّا سَقْتْ نَئِنْ سَقْتِ نَئِنْ اللہ رب رجیدت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْمْ لَنْ فَزُو مِنْ حَوْلِكْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے ساتھ نرم رہیے نرم رہیے آپ سخت زبان سخت دل ہو گئے لوگ آپ کے پاس جمع نہیں ہوں گے یہ نرم گرم ہے ان کو بھی معاف کرتے رہیں ہم سے بھی ان کے لئے مانگتے رہیں اور مشورہ کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر لیں بڑے بولنے سخت ہی نہیں تکبر نہیں بڑے بول نہیں حسد نہیں جلن نہیں کسی سے یہ کام کرنے والوں کا مزاج تیری میری سے بچنا مخالفت سے بچنا گالم گلوں سے بچنا مناظرے سے بچنا کوئی کچھ بھی کہے جواب دینے سے بچنا یہ سارے کام کے مزاج کی چیزیں مسائل کی چہرشانی علماء کا کام ہے مناظرے سے دین نہیں ہوتا دین مٹتا ہے آج مناظرے سے دین زندہ نہیں ہوتا حق بلند نہیں ہوتا بلکہ شر غالب آ جاتا ہے اور خامج کی ساتھ کام کرتے رہو اللہ تعالیٰ دین سب پر غالب کر دیتا ہے لوگ اللہ کی دین کو پھونگوں سے بجانا چاہے اللہ کہتا ہے میں اپنی بڑائی کی قسم کھات کے کہتا ہوں اپنے دین کو سب پر غالب کروں سیدھی سیدھی موٹی موٹی بات سمجھ میں آنے چاہتی بات اور حمدردی کے جلدے اندر کڑھن آئے امت کے بارے میں بے چینی آئے اے اللہ تیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اے اللہ اس کو دین دے دے اس کو ایمان دے دے تیرا کیا بھگرے گا یہ پلتا کھالے تیری ذات کی طرف اس کا دائیہ اندر ہو دائیہ کے توپیر لپہننا امامہ باننا بہت جلدی آ جاتا ہے لہک لہک اچھے نمبر بھی بیان کرنے آ جاتے ہیں دل کی کڑھن ابھی تک نہیں آئی دل کی بے چینی نہیں آئی اللہ تجھے کسی طوفان سے عاشنا کر دے تیرے بہر کے موج میں استراب نہیں مردہ پن ہے دلوں کا اللہ راتوں کی نین ہماری حرام کرے جن کا چین حرام کرے میں ایک منان کی روٹی کھاتا اللہ کی دین کی بربادی کو دیکھ کر کپڑوں کی ستری میں فرق نہیں آتا کھانے میں فرق نہیں آتا آرام میں فرق نہیں آتا اللہ کی دین کو مٹتا ہوا دیکھتا چین سے زندگی گزارتا کون سا درجہ ایمان کا ہزاروں دے لاکھوں کی تعداد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بغیر ایمان کے جاری ہے دنیا کی جانتے ہو بین الاقوامی رپورٹ آئی تی بیچ میں پانچ کروڑ پناہ گزین ہے دنیا میں چتنے ہیں پانچ کروڑ جو ملکوں سے نکالے گئے اوجارے گئے نکالے گئے برباد کیے گئے کھانا جنگی میں برباد ہوئے اس میں چار کروڑ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اللہ کیا ہوگا کبھی آیا در کبھی بیچے نہیں آئی کبھی رویا خدا کے سامنے امت کے بارے میں اللہ اس امت کا کیا ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں جانتی یہ تو بالکل بیگانہ ہے اللہ کی دین سے اور خدا کام لے گا اس کو اللہ بہت اچھا آتا ہے مال بہت ہے اور بڑا علم وعالہ ہے یہ اسباب نہیں ہے اللہ کیاں اللہ کی کام لینے کے اسباب اندر ان کی کڑھنیں اندر ان کی بیچے نہیں کہ اللہ میں کیا کروں کس کے پاس جاؤں کس کو سمجھاؤں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسے زندہ ہو یہ دائیہ اندر کانچ ہے اصل یہ اور یہی کام لے گا اور اسی پر اللہ کی مدد آئے گی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کی نگاؤں میں بلندی پیدا کرے گا حضرت صدی اللہ علیہ وسلم تنانوں سے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرے بادوں میں بیٹھتے ہونا مجھے کچھے گوشت کی جننے کی بو آتی ہے فرمایا حضرت میرا دل جلتا ہے دین کے فکروں میں ان کا کام اتنا بلند ہے اور پھر سب اللہ تعالیٰ یہ کام میں لگے گا سارے مسئلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا چلا جائے جمعہ شرط ہے جمعہ ایک ہزار کرامتوں سے بڑی چیز ہے اللہ ہم سب کو جمع دے اور اس وقت دیکھو یہ تلوجہ کوئی اجتماع ہے نا اس کو بہانہ بناو اور گھسو امت کے اندر روز آنا ملاقاتیں مزید وار جماعت کی جانا بیٹھنا دوستی کرنا ان کو ان کے حلقے میں بیٹھ کر ایمان کی بات کرنا چھوٹی 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 دزد بیز بیز مکانوں کو جوڑ کر عورتوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا کہ عامال کرو خدا کی طرف رجوع کرو تمہارا بھی اسلام ہے تمہارا بھی دین ہے لوگوں کی زندگی یہ بنے گی تمہاری میں عزت اور عبرو کی حفاظت ہو جائے گی تمہارے اندر بھی خیر آئے گی اس قسم سے لوگوں کو توجہ دلانا سو فیزت بستی پر محنت کرنا تینتیوں نوز کی جماعتوں میں اضافہ کرنا اور بزرگو چالیس چالیس دین اور چاٹر مہنی کی جماعتیں بنا کر کے نکالنا اور اللہ سے مانگتا رہنا اگر ہم نے اپنے آپ کو کام کی فکروں پر ڈال لیا ایسے پتہ چلتا ہے اللہ نے قلوب کو نرم کر کے متوجہ کر دیا کام کی طرف اب کرنے کی ضرورت ہے جس کی ضرورت ہے کرنے کی ضرورت ہے دیکھو ایک تو یہ ہے کہ بھائی نقض جماتے جا رہے ہیں ہم اشاءاللہ نکلتی رہتی ہے ہم کھشم تانی کے قائل نہیں البتہ بیٹھا ہوا مجمع یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ کام تو مرتے دم تک کرنا ہم کھشم تانی کے قائل نہیں